یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان بالو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں حتی تستعنسو جب تک کہ تم اجازت نہ لیلو وتسلمو علی اہلہ اور سلام نہ کرلو ان کی گھروں میں رہنے والوں پر ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تذکرون تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو یہاں سے اسلام کا معاشرے کا یہاں سے ایک معاشرتی اصول بیان کیا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ انسان کا گھر اس کے لیے ایک خلوت خانہ ہوتا ہے جہاں اس کی پرائیویسی ہوتی ہے تو وہ بے تکلفی سے زندگی بسر کرتا ہے لہٰذا وہاں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی اس کے گھر میں بغیر اجازت کے آ جائے لہٰذا اس کے گھر میں آنے کے لیے اجازت لینی ہوگی یہی ان کے لیے بہتر ہے اور اجازت کیسے لینا ہے اجازت گھر میں ایک گھر کے ایک طرف سائد پکڑے ہو کر لینا ہے السلام علیکم کہہ کے اپنا نام بتانا ہے داخلے کی اجازت لینی ہے اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شرف بازیابی چاہتے تو یوں ارز کرتے تو آپ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے صرف یہ کہنا کہ میں ہوں یہ کہنا درست نہیں آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور اس طرح دروازے کس آئیٹ میں کھڑا ہونا چاہیے کہ کسی سراخ وغیرہ سے یا جھوڑی سے کوئی گھر کا اندر کا منظر نظر نہ آئے ورنہ اجازت لینے کا مقصد فوت ہو جائے تھا اسی طرح گھر میں گھنٹی لگائی جاتی ہے گھروں کے باہر بیل ہوتی ہے بیل بچائی جاتی ہے دستک دی جاتی ہے اور تین بار اذن طلب کیا جائے گا اگر جواب ملے تو داخل ہو نہیں ملے تو پھر برا مانے بغیر لوٹ جائے حتی تستانیسو یہاں تک یہ بہتر ہے تمہارے لئے شاید کہ تم اس کی حقاتوں میں غور و فکر کرو اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فرجعو تو لوٹ جاؤ ہوا اسکالکم تو یہ تمہارے لئے بہت پاکی ذا ہے واللہ بیما تعملون علیم اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والے ہو اگر تم نے کسی سے جانے کی گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور گھر والے نے اجازت نہیں دی کیونکہ ممکن ہے کہ گھر والا کسی ایسے کام میں مشغول ہو کیا بھی وہ کسی کے مداخلت پسند نہیں کرتا تو وہ اگر کسی اچھے کام میں مصروف ہے اور وہ اجازت نہیں دینا چاہتا اور کہتا ہے کہ لوٹ جاؤ تو بغیر برا مانے لوٹ جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تُدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٌ فِي مَمَا تَعَلَّكُمْ ہاں تم پر کوئی حرج نہیں تم اگر ایسے گھروں میں جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور وہاں تمہارا سامان رکھا ہے یا ویسے عام برتنے کی چیزیں رکھیں تو وہاں بے اجازت تم جا سکتے ہو جیسے کہ مہمان خانہ سرائے ریسٹورنٹ